ومبارک فارغ اللہ من الشیطان وعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائک تابلی صلی اللہ علی نبی یا ایواللذین آمنون صلی اللہ علیہ وسلی المتسلیم اللہم صلی اللہ علیہ سیزنا و مولانا محمد وعالی آلی سیزنا و اصحابی سیزنا و ازواجی سیزنا و مولانا محمد مبارک فارغ صلی اللہ علیہ وسلم حضراتِ قرآمین اللہ رب العزت کا کروڑھا کروڑھا شکر ہے اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم جیسے نکموں سے یہ کام لیا کہ آج تیسرا سال ہے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی خوشی میں بارہ روزہ محافل ملاد کا انکار اس ملاد حال میں کیا جا رہا ہے حضراتِ قرآمین میں جتنا بھی اپنے رب کا شکر ادا کروڑھا کروڑھا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے جو ہے اپنے محبوب کی ذکر کی محفلیں سجانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے حمد دیت توفیق دیتی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انیس سن اٹھانمیں، نانویں میں بلکہ اس سے پہلے عید ملادان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مجھے بڑا شوق تھا مجاد منانے کا اور اس وقت محافظ میں جایا کرتے تھا سونڈ سیسٹم جیلا نہیں تھا پھر 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 ساتھ کا ٹھوکلی اکبر پوری روڑ دے ایک بھی جگہ ہے وہ ایک شاف اسٹاپ سب سے پہلے میں نے مہام پر ایر مزادن عبیس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفظ کرنا شروع کی تو اس جگہ کا نام ملار چوک پڑ گیا اور آج تک اس جگہ پر نام ملار چوک پڑ گیا اور وہاں پر آثار جو محفظ شروع کی تھی وہ لوگ وہاں پر تک رہے کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفظیں قرآن جاں اس کے بار بار جب ہم لوگ لوگ پہلے قرائے پر رہتے تھے پھر ہم نے چھٹا ساپنا کار بنایا ساتھا بار دو نمبر جدی کہ اندر تو وہاں پر جا کر بھی میں نے محفظیں ملاد کرمانا شروع کر دی اور اس شوک کا نام بھی ملار چوک پڑ گیا اور جو میں نے بوڑوں کو وہاں لگایا تھا وہ بھی تک وہاں پر ملار چوک کا بوڑ لگا ہوا ہے وہاں پر جو اتنا لوگوں کے اندر شروع پیدا ہو گیا ہے کہ اب وہاں پر پہلے میں ایک محفظیں ملاد کر آیا کرتا ساتھا ساتھ میں مجھ پر پرچے بھی کچے میں نے تھانوں بھی کانوں میں بھی بند رہا مخالفین مجھ پر پرچے کرا دیتے تھے سو سو بندوں کے تصدیخات کرا کے جو ٹھین تھی ٹھیکش نہیں دی ہوں میں کئی دفعہ لیکن الحمدللہ کہ اس محلے کے اندر اب ملاد النبی کے مہینے کے اندر جو ہے وہ ایک نہیں بیسوں محفظیں ہوتی ہیں وہ بچے جو میرے ساتھ مل کر کام کرتے تھے چھوٹے چھوٹے وہ بچے اب جوان ہو چکے ہیں اور وہ سارے ملادی ہیں اور گار گار میں کھوٹے ہیں اپنے گلوں میں اپنی گلیوں میں ملاد گلاتے ہیں اور اس ملے کی ساتھ آباد ولی نمبر دو ڈامٹر شیف ولی گلی ہے ایجاب طور ولی گلی یہ بڑی مشہور ہے تو وہ ملے میں یہ ہوتا ہے کہ بی بی اس سال بھی وہ آئیں کل میرے پاس مجھے دعوت دے گئے کہ کانی صاحب آپ آئے اور ہم جو ہے آپ اس ملے میں جلوس نکالتے ہیں اور نو بجے جلوس کی دعوت ہوتی ہے تو ملی فوہش ہے کہ اس سال اختتامی جلوس کی دعا آپ آئیں وہاں پار اتنا شوٹ ہوتے ہیں الحمدللہ یہاں پار میں آیا تو میں میں پہلی محفظ یہ ساتھ دار میں کروائی ہوئی چھوٹا سا کمرہ تھا محفظ حداد کرائی جائن پجان بھی نہیں تھی حضرت علامہ راشد رسولی صاحب خطاب کرنے کے لئے آئے تو ان کے افعاد مجھے نہیں مجھے انہوں نے کہا کاری صاحب حضرت اللہ یہ جلوس تو بہت چھوٹی ہے اس سے حضرت کی محفظ تھی چھوٹے سے کمرے میں میں نے کروائی کمرہ بھرا گیا تو انہوں نے کہا محفظ جلوس تو بہت چھوٹی ہے لیکن محفظ آپ جس حسنی کی طرح ہیں حضرت کی تو وہ بہت بڑی حسنی ہیں تھی ہیں تو میری دعا ہے کہ اللہ علاقہ وہ بڑی جگہ کا دعا ہے تو وہ ان کی دعا سے آج انچانا اس حال میں پورا سال محفظ کرتی ہیں ہر مہینے ایک محفظ لازمی ہوتی ہے اور پھر اس کے علاوہ ربی النوع شریف کے اندر جو ہے یہ باروں محفظیں ہم کرواتے ہیں اس ساتھ دو روز پہلے محفظ کرانے کا ہمارا محفظ یہ تھا کہ اُس سے آلہ حضرت کی بھی بیج میں آدمی ہوتی ہے دو روز پہلے ہم نے اسی لئے شروع کیا دس ربی اللہ علیہ کو ہماری آخری محفظ ہے تو آلہ حضرت آنٹ بھی آلہ حضرت کی نسبت کی وجہ سے یہ محفظ ہے کال بھی آلہ حضرت کی نسبت کی وجہ سے اور اس طرح ربی اللہ یہ دو محفظیں ہی ہیں اور اس کے آفے جو ہے دخم اپنے جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے تو اللہ تعالی ہم سب کو ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی توفیق اطافت آئے ہیں پریشانی جدو ہوئے عدو میلاد تھی تاکہ زمانے دیموں کی نیرہ تو نبی نو یاد کی تاکہ اب دیکھیں تھے ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے تو ہم کتنی خوشی کرتے ہیں ہسپیٹل کے اندر ہی اٹھائی ملاد ٹھیک ہے وہاں پر اٹھائی قصیم کرتے ہیں پھر دوسری جگہوں پر قصیم کرتے ہیں رشتداروں کو چھونا آتے ہیں مبارک بار لوگ دیتے ہیں اور جس وقت میرے آقا کی پردائش ہوئی اس وقت کیا معاملات ہوئے جس سال سے آقا پہنا ہوئے تو اللہ تعالی نے اس سال اس مہینے کے اندر عرب کے اندر کیا دنیا کے اندر جتنے بھی بچے پہنا ہوئے سب تو اللہ تعالی نے لڑکے عطا فرمائے یہ اپنے محبوب کا ملاف منایا اور اور قرآن پاک کے اندر صورت ہے صورت اللہ حب طبت جدا علی اللہ بن مرتب اے ابو اللہ حب تیرے ہاتھ کو جھوٹ جائیں تتباہ ہو جائیں ابو اللہ حب اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا سب سے بڑا دشمن تھا اور وہ مرا بھی کافر جب کافر مار گیا تو لوگوں نے کسی نے خواب میں لکھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے عزت عباس رضی اللہ جو ان کے چچے ہیں جو میں خواب میں لکھا انہوں نے کہا ابو اللہ کیا محاملہ پیش آیا اس نے کہا میں کافر مرا ہوں جن رات مجھے قبر میں عذاب دیا جاتا ہے لیکن جس وقت میرے بھائی اور اللہ کے دھار میں میرا بھتیجہ محمد پیدا ہوا تو میری لڑنی تھی صوبیہ تو اس نے مجھے آ کر خبر دی کہ اے ابو اللہ حب تو چاچہ مان گیا ہے تو میں خوش ہو گیا میں اپنے بھتیجے تھی پدائش کے سن کر خوش ہو گیا ہم تو نبی سب مجھ سے خوش ہوتے ہیں نا نبی کا جشن مناچے ہیں لیکن ابو اللہ حب کافر تھا اس نے نبی کا جشن نہیں منایا اس نے اپنے بھتیجے کی خوشی کی اور فرمایا کہ میں نے اس شہادت والی انگلی سے اس لڑنی کو کہا کہ اے میرے بھتیجے کی پدائش کی خبر نالے والی لڑنی تو ازاد ہو گئی ہے تو بس جب پیر پیناتا ہے سوارتہ دیناتا ہے تو اس انگلی سے ایک پانی نکلتا ہے وہ میرے موہ میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے مجھے تھوڑی سی تسکین بھوشت کا ہے کہیں یہ جو مانتے ہیں ابو لہب جیسے سخت نافر بھی نبی کی بدائش کی خوشیتہ فرما زبا رہے ہیں اور ہم تو حضور کے امتی ہیں اور یہ جو میں نے آپ قسم نے عطائش بیان کی ابو لہب علی یہ کوئی عام حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتی یہ کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے اس کو امام بخاری نے نکل دیا بنا عشق محمد جو پڑتے ہیں بخاری آتا ہے بخار وہ آتی نہیں بخاری یہ امام بخاری نے نکل دیا اس کو جلد دوم باپ النکاح جلد دوم باپ النکاح اس کے اندر امام بخاری نے یہ جو ہے ابو لہب کی جو ہے یہ حقائط کو نکل کیا کہ اس طرح حضور کی بیدائج اس نے اس نے لونی کو ارداد کیا اور اللہ تعالی پیر والے دن اس کی اس شعادت والی عملی سے مہاں ہی نکلتا ہے اس کے موہ میں جاتا ہے اور پھر اس کو عذاب میں کوئی کمی آتی ہے اس کو سکون میں سکتا ہے اب جو کافر نہیں ہے تو جو نبی کا امت ہی ہے وہ اگر حضور کا ملاد کرے ملاد سنیں تو اللہ تعالی اس کے ساتھ کیا ہم ہم ہاتھ سمائیں گے اس کا تو بدرجہ اللہ اس کو سوا سوئے وہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم ملاد برہ سال برہ دن یعنی کہ انشاءاللہ ہم سنائیں گے آپ لوگوں سے بھی میری بزارش ہے اور علیانہ محلہ سے بھی جان جا کر میری آواز جا رہی ہے میرے محلے کے لوگ سن رہے ہیں تمہاں آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں انشاءاللہ ہم نے لیڈیز کے لیے جو ہے اوپر کمرے میں انٹرم دیا ہوا ہے وہاں پر سکرین لگی ہوئی ہے لیڈیز بھی پروگرام دیکھ سکتی ہیں بڑھ دے والی جگہ پہ انشاءاللہ وطن پاکستان کے عظیم مکرر عظیم سنہ خان عظیم نقابت کرنے والے ہمارے پروگرام کے اندر شنگت سلمائیں گے آج 6 اکتوبر انشاءاللہ آدمی یاورہ آدمی ایواڑ یاورہ جن کو قومی ایواڑ ملا ہے پاکستان کا قاری غزنسن نہیمی صاحب وہ آکر تلافت قرآنیں ملین انشاءاللہ چلیں گے اور خصوصی خطاب وطن پاکستان کی عظیم خطیب خطیبِ پاکستان مکررِ شیری بیان خطیبِ نکتہ دان حضرتِ علامہ مولانا کالی عظید الدین فوقب صاحب خصوصی خطاب فرمائے گئے اور اس کے علاوہ ناک جو ہے ہمارے ملنی چینل کے مشہور ناک خان وطن پاکستان کی عظیم صلاح خان جناب وقار احمد ششتی صاحب مقام رحمد عطانی مجنی عطانی صاحب جو ہے وہ حدیعہ دان پیش کریں کہ اس کے علاوہ مارے حضید الوفکار صاحب خاندین الوفکار صاحب جو ہے یہ پچھلے سال بھی ہماری حافظ میں آتے رہے ہیں یہ آئیں گے یہ بھی دانت پڑھیں گے حضرتِ علامہ کالی وصیف رضا صاحب اور نقابت جو ہے سمر عباس سمر عطانی صاحب سمر عطانی صاحب جو ہے وہ نجوان بچا ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ تعالی اس کے علم محمد عمر میں برکت ادا فرمائے سمر عطانی صاحب سمر عطانی صاحب یہ بھی ہمارے پیر بھائی ہیں انشاءاللہ یہ نقابت کے فرائض انجام دیں گے ان کو بارہ دین کے لئے دعوت ہے میری طرف سے محمد عطانی صاحب اور جس یہ نقابت کر سکتے ہیں جب کوئی دوسرا نہیں کی باہت اس سے بھی ایک دو اعلامیں ہوا ہے اور آشمی سٹوڈیو والے وہ نے پچھلے سال بہت اچھا ہمارا پروگرام چلایا ہے لائف بارہ دین پوری دنیا میں لیکھا گیا میرے کے جاننے والے دوست احباب جرمجی میں امریکہ میں انگلینڈ میں انہوں نے کوئی قول کی انکاری صاحب لائف آنے کا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج بھی یہ لائف پروگرام جلائیں گے انشاءاللہ پوری دنیا میں یہ پروگرام دیکھا جائے گا صاحب حاشمی سٹوڈیو والے حسن حاشمی صاحب ان کا بھی میں شکریہ دار کرتا ہوں اس سال بہت شریف لائف حمزہ سونڈ سسٹم انہوں نے پچھلے سال بھی ہمارے سال بہت پروگرام کیا الحمدللہ بارہ کی بارہ موافر انہوں نے انہوں کو کبرائی دی اور اس دفعہ انہوں نے اتنا سٹوڈیو بھی بنایا ہوا ہے حمدہ سٹوڈیو حمدہ سونڈ آپ یوٹیوب پہ کلک کریں گے ہماری ساری محفلے حمدہ سونڈ کے نام سے کلک کریں گے یوٹیوب پہ وہاں بارے ہماری محفلے حفاظ جائیں گے اور جتنے لوگ بھی میرے ساتھ فاؤنگ کرتے ہیں جو ایلنگر کے اندر حصہ ڈالتے ہیں ہمارے پینڈ ویسٹریاں صاحب سے یہ آج ہی غلام سائن صاحب آئیں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں غائر والی کو صحیح اطا فرمائے تو حرفتی اطا فرمائے بیوار ہیں ہمارے پینڈ ویسٹریاں ہمارے دوست بھول گنات سے جو شیرہ تھی ہمارے پینڈ ویسٹریاں ماشاءاللہ جتنے سمیہ ذریعش ملنے ہیں آپ بھی ماشاءاللہ تو یہ ہمارے سروں کے ساتھ ہیں آپ بھی ادھر آئیں جزاک اللہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں جزاک اللہ اللہ تعالیٰ صحیح 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 ہمارا بھول آم سننے کے لئے آج کا میں ان کے لئے بھی دھوئی کو ہوں دیگر چکنے لوگ آئے ہیں انشاءاللہ ابھی میں سمر صدق اور سمر اطاری صاحب سمر باز ریشن کی سمر باز ریشن کی سمر باز ریشن کی نام ہو جاتا ہے سمر اطاری صحیح اللہ تعالیٰ ان کو بھی مفتی بنائے ان کے والے مائل کرنا ہوں اور انشاءاللہ تو آگے چینائیں آمین 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 موسیقی